مکرم کو بھیج دو تاکہ ساتھی ساتھ ہو جائے اور وہ قصیدہ بردہ شریف کی کتاب بھی بھیج دو ایک منہ چوت دو پھیک دو ساتھ چلو بھئی دیکھو اپنے کیا کرتا ہوں اور اس کا آخری والا بھی ایک منٹ یہ بتاؤ یہ قصیدہ کی دوسری فصل چل رہی ہے ہاں 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 اگر دشمن دشمن اس میں یہ توبی پہنی اس میں وہ کیا نام ہے وہ مریہ یار وہ وہ نہیں ہے وہ جو مریہ یار بڑا زبردست ادھاکار تھا جب تو اس کا نام نہیں آگا بات اب نہیں ہوگی کی تینشن وہ نہیں کپور نہیں تھا وہ اپنے نہیں تھا وہ جو تیری توپی لگا کے جو کرتا تھا تیری کر لیتا تھا توپی مہت لگ رہے ہیں وہ سامن میں بہت کلے یار وہ تھا وہ بڑا زبردست ادھاکار تھا بہت بڑا دھاکار تھا یار وہ اس نے لڑکیا بھی بہت چوتیاں میں بھی آتا تھا rape کے سین بھی بہت کیا نہیں نہیں ریپ کسی ایسا لگتا تھا مکھن کھایا ہوا ہے وہ ہر وقت وہ بڑا یار بہت بڑا دا گار تھا بھارا میں تمہیں ابھی بتاؤں گا تھوڑی دیر میں ابھی آ جائے گا سین چلو 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 سہر آمیر کے ساتھ ایک مرتبہ پھر خوش آمدید اور ناظرین قصیدہ بردہ شریف فضیلت تشریح اور علاج تیسری کیسا دیا آپ کو میری اچھا بھڑے کیسا اسلام علیکم ورحمت اللہ عالم آن لائن میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں چلتے ہیں آپ کی لائف کالز کی طرف اسلام علیکم بالیکم سلام یہ میرا سوال یہ ہے کہ ویسے کہتے ہیں کہ اسلام میں خودکشی حرام ہے لیکن ایک عورت اپنی عزت بچانے کے لئے خودکشی کرتی ہے تو وہ کیا حلال ہوگی یا حرام ہوگی مطلب اس سے کوئی ذریعہ نظر نہیں آرہا کہ وہ کیسے اپنے آپ کو بچائے ٹھیک ہے مفتی صاحب میرا کامرہ مطPL ہم تو ٹھہرے پر دیسے غالب فلم دیکھی آپ نے شاہ نجف کا دیوانا ہوں شاہ نجف کا دیوانا ہوں جولی بھر دو مولا علی حق حق سڑ دیوبندی چلیں بھئی عبداللہ بن عبدالوہب آگیا 35 سیکنڈز یہ سی طرح آکے ختم کرتا ہے عبدالوہب اس کا پورا گروپ ماں بیٹھا ہوتا ہے ابن تیمیہ بھاپ سارے لوگ مہیں بن باز بھی جائے نا ہمارے پاس میں نے آپ کے ہی لفظوں سے سنا پلس اے آر وائے چینل پر باقاعدہ اس کی سلائیڈ چلی ہے کہ انجیکشن لینے سے روزہ نہیں چھوٹتا تو اے آر وائے متبر ہے بھئی اے آر وائے ہے پلس ہمارے اور بھی جاننے والے ہیں وہ کون ہیں جاننے والے آپ کے پاکستان سے ہم لوگوں سے بہت اچھا تعلق رہتا ہے وہاں سے ہم نے انفرمیشن لیے کہ جی انجیکشن لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا جبکہ مو بھر کے اگر کلی آ جائے تو اس سے روزہ آپ کا ٹوٹ جاتا ہے مو بھر کے کلی آ جاتا ہے کلی مطلب الٹی ہو جائے تو نا تو مو بھر کے الٹی آنے سے روزہ ٹوٹتا ہے اور بعض فقہہ کے نزدیک انجیکشن لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے لیکن بعض فقہہ کے نزدیک انجیکشن لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس میں اختلاف ہے کوئی فیصلہ سنانے سے پہلے کوئی بات کرنے سے پہلے چاروں آئمہ اربا جو ہیں یعنی آئمہ اربا جو ہیں ان کو پڑھ لینا ہمارے لئے بہت ضروری ہے اور ان کے اختلاف کو بھی سامنے رکھنا بہت ضروری ہے اور یہ کون مانا کر رہا ہے آپ نے آنے کے لیے کس بہنچوں میں مانا کیا ہے جو کون سی قمیس کی چاہے اس کے بعد کتنے ٹائم ہوگا ہمارے پاس صحیح یا اس کو چینج تو کرو یا اٹھائیں ذہنت کا بلہ لگا دیں ایس ایم ایس پہ چکا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم راک کی تاریخی میں ساتھ دینے والے ہی توس ہی ہوگے راک کی تاریخی میں ساتھ دینے والے ہی توس ہی ہوگے اٹھانے ہی کہ نبی کیا جنازہ جہاں بڑھ گے اٹھائیں گے خلاصت اور امارت جو ہم پھکروں کے لیتے ہیں وہ جو ریحان آزمی صاحب نے لفظیات کا حضرت کیا تھا تاریخی لفظیات تاریخی لفظیات جو بنیم ملیہ نے لکھوائی ہے میں نہیں میں نہیں بڑھاتا جنا بنیم ملیہ کیا چلیے ہلکہ دے لکھا الفاظ واپس دیتا ہوں جو مالیہ نے لکھوائی ہے آپ کچھ بتا نہیں رہو یار مجھے حمود دیکھو ایسا نہیں ہوتا عدنان صاحب کا ہے عدنان صاحب دیکھیں کوئی آپ کیا کر بیٹھے ہوئے ہیں سر یہ لوگ کچھ بولی نہیں رہے ہیں نہ یہ بتا رہے ہیں کہ ای میل لینی ہے نہ یہ بتا رہے ہیں کہ بریک ہے یہ تو کب بولا ہے یار تم نے جھوٹ بولتے ہو جھوٹ مد بولو حمود کہاں بولا تھا یار مجھے تو نہیں بتا بریک کا بولا تھا جھوٹ بولتا ہے یہ تو خود ہی بولا ہوگا تم نے وہ دبا کے بات ہی نہیں کی ہوگی خود ہی بولتے رہے تو اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں قریب آت لکمان کے ساتھ میرا نام باشر لکمان ہے پیر سے جمرات دنیا نیوز آپ کے لئے لے کے آتا ہے ایک نیا پروگرام نئے موضوعات کے ساتھ آج کے دو مختلف موضوعات ہیں لیکن پہلا ایکچلی موضوع نہیں ہے وہ میں نے ایک پاسنگ ریفرنس دین ہے کیونکہ کئی دنوں سے میں کوشش کر رہا ہوں ڈاکٹر آمیل لیاقت سے رابطہ کرنی کی میرا ان سے رابطہ نہیں ہو رہا اور میں چاہ رہا تھا کہ کچھ سوالات میں نے ان سے پوچھ رہا تھے آمیر صاحب کو آپ جانتی ہیں آمیر لیاقت صاحب آج کل ایک مشہور چینل پر پروگرام کر رہے ہیں اپنا مذہبی پروگرام ہے ان کا اور چند ایک سوالات تھے جو ان کے مجھے جواب چاہیے تھے آمیر لیاقت صاحب اگر آپ کے پاس جوابات ہوں تو مجھے بھیجواری جائے گا ورنہ آپ پھر اس پروگرام میں ہماری عزت افضائی کریں آ کے سب سے پہلے آپ کے پر الزام ہے کہ آپ نے اپنی ڈگرییں آپ کی جالی ہیں اور آپ نے خریدی ہیں اور آپ نے ان کے لیے پڑھا نہیں ہے آپ کی تعلیمی قابلیت وہ نہیں ہے جس کا آپ پرچار کرتے ہیں الزام یہ ہے کہ بیچولر آف آرٹس ان اسلامک سٹیڈیز کی آپ کی ڈگری جو ہے اس کا سیریل نمبر پی ٹو ڈبل ڈیرو ٹیپل ٹو سیون تھا اور یہ ڈگری سترہ مارچ انیس سب پچانوے کو جاری کی گئی پھر ماسٹر آف آرٹس ان اسلامک سٹیڈیز جس کا سیریل نمبر پی ٹو ڈبل ڈبل ڈیرو ٹو ڈری فور ون تھا یہ ڈگری پندرہ مارچ دو ازار دو کو جاری کی گئی لیکن حیرت ان کے اس طور پہ ڈاکٹر آف فلسفی ان اسلامک سٹیڈیز یعنی پی ایس ڈی کی ڈگری جس کا سیریل نمبر پی ٹو ڈبل ڈیرو ٹو فائف ٹو ایٹ تھا اور جو پانچ اپریل دو ازار دو کو جاری کیا گیا یعنی آپ کو بیچلر سے ماسٹرز کرنے میں سات سال لگے اور ماسٹرز سے پی ایس ڈی کرنے میں صرف بیس دن لگے اور یہ ساری کی ساری ڈگریز آپ کی ٹرنیٹی کالیج سپین سے ایشیوڈ ہیں تو ہم رابطہ کر رہے ہیں ٹرنیٹی کالیج سے بھی سپین میں کہ وہ ہمیں بتا سکیں کہ یہ ہماری انفرمیشن غلط ہے صحیح ہے یہ سورس ہمیں جس نے دیا ہے وہ صحیح ہے کہ غیر مستند ہے لیکن یہ ہے کہ آمی لیاکت صاحب میں چاہوں گا کہ آپ آئیں شو میں اور یا اپنے ہی کسی شو میں ناظرین کو کم از کم ایکسپلین کر دیں کہ ٹرنیٹی کالیج ہے کس جگہ اور ایکزیکٹلی اور آپ نے بیس دن کے اندر ڈاکٹریڈ کی ڈگری کیسے حاصل کی اس کے علاوہ آپ کے اوپر بڑے الزامات ہیں اگر آپ آئیں گے میرے شو میں جس کی میں کوشش کر رہا ہوں کئی دنوں سے تو امید ہے کہ آپ ان کے جوابات دے سکیں گے جن میں سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ مذہبی منافرت پھیلانے میں پیش پیش ہیں واللہ والعالم مجھے اس کا علم نہیں ہے لیکن ان کے جوابات تو آپ دے سکیں گے آتے ہیں آج کے اصلی پروگرام کے اوپر چودہ رمضان المبارک چودہ سو بتیس ہجری پیر کا دن پندرہ اگست دو ہزار گیا میں جانتا ہوں کہ جھوٹ کس طرح سے پھیلائے جاتے ہیں اور اس کے لئے بڑا کام کیا جاتے ہیں بڑی محنت کی جاتی ہے بڑی ایڈٹنگ کی جاتی ہے اور پھر ڈبنگ بھی کی جاتے ہیں بڑی ایڈٹنگ کی جاتے ہیں